ایس ایم نیوز میں آپ سب ہی کا خیر مقدم ہے آئیے تفصیلات پر ایک نظر ڈالتے ہیں آج کمیشنر تاسک فورس کے نارجوم ٹیم آلے ناگے شوراو انسپیکٹر ایس ایس رویش روانکمار چنسے کرردی شری کانت رادہ کشن راؤ ڈی سی پی تاسک فورس کا گائیڈنس لیتے ہوئے ایک حوالہ ریکٹ کا ڈیٹیکشن کیے تھے بسٹ کیے تھے اور ساتھی ساتھ ایک کروڑ چالیس لاکھ ہسی ہزار کا جب بھی کیے تھے ساتھ ساتھ اس میں ایک کیش کاؤنٹنگ میشین چھے موبائل فونز دو ٹو ویلرز بھی پکڑا گئے خاص کر کے اس میں دو جگہ جب نگت ٹرانسور ہو رہا تھا حوالہ نگت بائکس کے دوارہ ٹرانسور ہو رہا تھا ایک بگنیشور انہوں نے 65 لاکھ روپیز جب ٹرانسور کر رہا تھا سکین انرجی ان پاور لیمیٹیڈ کا اور ایک گنیش سچنا رائن جو 10 لاکھ نگت ٹرانسور کر رہا تھا رائل سیما سٹیل ری رولنگ میلز کا یہ نگت ہمارے ٹاسکورس ٹیمز نے پکڑ کے تراند انویسٹگیٹ کر کے جو یہ چلا رہا تھا یہ حوالہ ریکٹ جو چلا رہا تھا جی ایش کمار پٹیل گجرات کا رہنے والا تھا جو 2009 میں ہائیدرباد میں شیفٹ ہو کے 2013 سے یہ دندہ شروع کیا ان کا آفیس پہنچ گیا ابیٹس میں اور ابیٹس میں ان کا آفیس میں 18 لاکھ 45 تاؤزن کا نگت جب کیے وہی پر ونراج سن اور پٹیل پردیب کمار کر کے ان کے دو ایمپلائیز کو بھی ان کے ساتھ ساتھ عرشت کیے تھے اپنے حوالہ میں لیے تھے اور بعد میں یہ سکین جو پاور سیسٹمز ہیں ان کا آفیس میں سرچ کر کے 47.35 لاکھ جب کیے تھے ساتھ میں عرن کمار دادیچی جو چیف فائنینشل آفیسر ہیں سکین اینرڈی پاور سیسٹمز کا ان کو بھی ہمارا کنٹرول میں لیے تھے یہ سب انکم ٹیکس دیپارٹمنٹ کا پر ویو میں آتا تو ہم سری راجے شوریڈی دیپٹی ڈیریکٹر ایٹی کا ایرے صافر ہے ان کو ادھر بھلا کے ایک 1 کروار 40 لاکھ 80 تاؤزن روپیس we are handing over ان کو ہم by acknowledgement we are giving it to him تو اگلا کاروائی انکم ٹیکس دیپارٹمنٹ سے جادہ ہوتا ہے ان کا کیسے آیا کیسے ان کو پہنچا اس کے بارے میں کاروائی انکم ٹیکس دیپارٹمنٹ سے ہوگا اتنا اچھا کام کر کے ہائیدرباد سٹی پولیس میں حوالہ کنٹرول کرنے میں ایک اچھا ختم اٹھانے کے لیے میں نارجون ٹاسک پورس والوں کو بدائی دیتا ہوں اور اسی طرح کے حوالہ ریکٹ جیتے بھی ہائیدرباد میں ہمارا estimation میں چار پانچ ایسے ریکٹس ہے جو کرتے رہتے جاکہ ہم کو پتا چلا جیش کمار پٹیل کا ایک سال میں تقریبا دو سو کھروڑ کا ہم کو پتا چلتا ہے تقریبا ایک ہزار کھروڑ کے نزدیک ہو سکتا حوالہ ریکٹ چار پانچ لوگ اگر کھر رہے تو ان کا بھی ہم ڈیٹیکشن کریں گے ان کا بھی ہم ویجلنس رکھے ڈیٹیٹ کرنے کا پریاست کریں گے